اسلام علیکم میرا نام ہی وزر خامدہ خیل رابدیک ہے میرے چینل وزر خامدہ خیل آج کی ویڈیو میں بات کروں گا کہ ہم لوگ کانیاب ہونا چاہتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ہم لوگ ارادہ ہماری کانیابی کے ہوتی ہے لیکن کیا کام ہے کیا ایسا کام ہم لوگ کر رہے ہیں یا کیا ایسا کام ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سکسس نہیں مل رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ڈیزائریبل جو ریزلٹ ہے وہ ہمیں نہیں مل رہے تو اس بارے میں آج بات کریں گے سکسس یا کانیابی اگر آپ کسی سے انٹروی کرے یا کسی بھی بندے سے آپ پوچھ لے تو میرے خیال ہے کہ ہر شخص آپ کو یہ کہے گا کہ میں کانیاب ہونا چاہتا ہوں میں مثال کہ تو ابھی کانیابی کی مختلف شکلیں ہیں مثال دنیا کی کانیابی ہے کہ میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں یا میں امیر بننا چاہتا ہوں یا میں میرے پاس بہت زیادہ وسائل ہو میرے پاس بہت زیادہ پاور ہو یا آتھارٹی ہو یا مٹریسٹک چیزیں بہت زیادہ ہو اور جو ایک سکسس کا ایک دریم جو لائپ ہے ہر شخص سے اگر آپ پوچھے تو ہر شخص ایک آئے گا لیکن اب اسوال یہ ہے کہ جو ہمارا ڈریم لائپ ہے یا ہمیں جو جس کو ہم لوگ سکسس کہتے ہیں یہ ہمیں ملتا کیونی ہے یا کیا چیز ہے جس کو میجارٹی لوگوں کو اگر آپ دیکھ لے تو سارے لوگ یعنی ناکام ہوتے ہیں اب ناکامی کی وجہات کیا ہے ناکامی کی مین وجہات بہت سے وجہات ہوتے ہیں لیکن مین وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ارادہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ ارادہ نہیں ہوتا ہے جو جس کے تحت یا ایک ایک ایسا انٹینشن ہوتا ہے اور ارادہ ہوتا ہے کہ بالکل ہم لوگ کو ہمیں setting اللہ تعالی پھر ہمیں دے دیتا ہے پہلے کہ ہمارے صرف ارادہ تو ہوتا ہے بہت سی لوگوں نے ارادہ بھی نہیں ہوتا ہے ہمارے صرف ارادہ ہوتا ہے لیکن ہمارے کوشش نہیں ہوتی ہم وہی لائپ نہیں گزارنا چاہتے ہیں جو سکسس یعنی کانیابی سے پہلے جو ایک لائف ہے وہ ہم نہیں گزارنا چاہتے وہ ہارڈ ورک ہم لوگ نہیں کرنا چاہتے وہ آپ کہہ سکتے کہ محنت ہم لوگ نہیں کرتے یا وہ پروسی سے ہم لوگ نہیں گزارنا چاہتے لیکن ہم لوگ کانیاب ہونے چاہتے ابھی کانیابی کا نام جو ہے نا وہ دو پورشن ہے کانیابی کی ایک پورشن جو یعنی ایسا آپ کہہ سکتے کہ ایک سٹک ہے جس کے ایک سائٹ پر کہنے بھی ہے دوسرے سائٹ پر ہارڈ ورک ہے اور محنت ہے ہم لوگ کیا کہ سٹک ہمیں ملتا ہے مکمل سٹک یعنی بھئی یہ لے لو یعنی آپ پہلے ہارڈ ورک کرو آپ پہلے محنت کرو آپ پہلے وئی یعنی خواری کرو جس کے لئے جو محنت کے لئے ضروری ہے ہم لوگ وہ نہیں کرتے لیکن ہم کہتا ہے کہ نہیں ہمیں صرف یہ سکسس والی ریزلٹ چاہیے ہمیں صرف دوسرے سائٹ چاہیے تو دوسرے سائٹ کیسے ملے گا اب پھول ہوتا ہے گلاب کے ہمیں پھول چاہیے لیکن کانٹے ہمیں نہیں چاہیے ہوتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں کانٹے بھی ہوں گے گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے تو میں اس کے ساتھ سکسس کے ساتھ ایک ڈیزائر لائ抗 کے ساتھ محنت بھی ہوتا ہے خواری بھی ہوتا ہے ایک ٹیک ٹاک پروسس ہوتا ہے ہم لوگ وہ پروسیس نہیں گزارنا چاہتے ہم لوگ وہ محنت نہیں کرتے ہم لوگ صرف کانیاب ہونا چاہتے اگر ایک سٹوڈنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ میں مجھے زیادہ نہ مر چاہیے لیکن میں محنت نہیں کروں گا اگر کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں امیر بننا چاہتا ہوں لیکن محنت نہیں کرتے یعنی امیری کے لئے جو پروسیس زورت ہے جس چیز کے تحت بندہ امیر بن سکتا ہے یا ایک سسلہ ہوتا ہے وہ نہیں گزارنا چاہتے اس چیز پر عمل نہیں کرتے ایک آدمی ہے اگر بیمار شخص ہے سیاہتمن ہوانا چاہتے لیکن وہ ڈاکٹر کی ادایت پر عمل نہیں کرتے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ پریس کریں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے ورزش کریں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ یہی میڈین ت экспیات کریں اور کوشش کریں کہ فرآن بھی چیزیں آپ پریس کریں تاکہ آپ کی بیماری کم ہو جائے یا ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ تو وہی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا جو آپ کی ذہن میں ہوگا اللہ تعالیٰ کی جو لکھائی ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پاتا کہ اس نے یہ کرنا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے وہی لکھا ہوگا تو یہ اس چیز کو ہم دیکھیں کہ اگر ہم لوگ احتیاط کریں محنت کریں اور خاص طور پر اپنی جو کانائی بھی جو ریزلٹ ہمیں چاہیے اس کے لئے ایک پروسیس ہوتا ہے ایک پلاننگ ہوتا ہے ایک مکمل سرسلہ ہوتا ہے اور ایک لمبا ٹائم ہوتا ہے اس پہ اگر ہم لوگ عمل کریں گے تب ہمیں ریزلٹ بھی مل جائے گا اب یہ شخص ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر کہ میرے بچے آگے بڑھ جائے کہ میرے بچے بہت زیادہ ترقی کریں کہ میرے بچے یعنی کالیپائیڈ بن جائے لیکے پڑے بن جائے آفیسرز بن جائے بزنسمن بن جائے یا جو بھی اس کا ریزلٹ ہو چاہتا ہے تو اگر اب وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے محنت کرے گا تو زیادہ باتیں پھر اس کے بچے ایسے بن جائیں گے اگر وہ اپنے بچوں کے ساتھ محنت نہیں کرتا ہے صرف اس کی خواہش ہوتا ہے کہ بھئی اس طرح سے اگر میرے بچے ہو جاتے تو اچھا ہوتا تھا لیکن اس طرح سے صرف خواہش سے نہیں ہوتا ہے کانیابی صرف خواہش سے نہیں جاتے کانیابی کے لئے مکمل آپ کو عمل کرنا پڑے گا مکمل ایک پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے تو اگر کوئی بندہ اس پروسیس میں سے گزر جائے تو کانیابی بچے اگر وہ اس پروسیس میں سے نہیں گزرنا چاہتا ہے یا وہ تکلیف نہیں اٹھانا چاہتا ہے وہ اس پروسیس کو یعنی جو ایک عمل ہوتا ہے اس سے پہلے وہ نہیں کرنا چاہتا ہے پھر کانیابی نہیں ہوتا ہے کانیابی جو نا وہ کہتا ہے ان کے انگریزی میں مثال ہے کہ سکسس ایز نٹ این ایکسیڈنٹ کانیابی ہے وہ ایک آدھسہ نہیں ہے کہ بندہ رات کو سو رہا ہے صبح اوڑ کیا ایک دم امیر بن گیا ہے صبح اوڑ کیا ایک دم کوئی بڑا افیسر بن گیا ہے صبح اوڑ کیا ایک دم اس کے حالات چینج ہو گیا ہے اس طرح سے نہیں ہوتا ہے کانیابی کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا کانیابی کے لیے آپ کو عمل سے یعنی پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا اگر کوئی بندہ اس کے لیے تیار ہے تو زہری بات پھر وہ کانیاب ہو جائے گا جیسے ابھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ لوگ اگر صحیح حمال اس دنیا میں کریں گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ خوش ہوگا آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت دے دیں گے اور اگر ہم لوگ صحیح حمال نہیں کریں گے تو زہری بات پھر آخرت میں ہمارا اللہ ہمیں معاف کرے جنت کے بجائے پھر دوزخ ہوگا تو زہری بات اگر ہم کوئی شخص جنت بھی چاہتا ہے اور میند بھی نہیں کرتا ہے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کرنا چاہتا ہے پھر ناراضگی کی کام بھی کرتے ہیں تو یہ دونوں نہیں چل سکتے ہیں یا تو ایک چلے گا یا دوسرے چلے گا تو یہ بات ہے اس دنیا میں بھی اگر کوئی شخص کانیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو میند کرنا پڑے گا اگر آخرت میں کانیاب ہونا چاہتا ہے تو آخرت کے لیے میند کرنا پڑے گا تو جو بھی ہے پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا مفت میں کوئی چیز نہیں ملتا ہے ہماری جو سائٹی ہے ہم مفت کے آوالے سے بڑے دلچسس یعنی ہمارے ڈیزائر ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بس چیز مفت مل جائے مفت نہیں مل جائے یہ کوئی منظر سکیم کا کارڈ نہیں ہے کہ بس بندے کو مل جائے اور ہر مینے پر راشن مل جائے ہر مینے پر جو نو کچھ پیسے مل جائے تو میند کرے گا پروسیس میں سے بندہ گزرے گا ارادے کے بعد ارادت سب سے پہلے کرنا پڑے گا تو سب چیزوں میں سے گزرے گا تب وہی چیزیں ملے گا جو اس کا حق بنتا ہے اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر کوئی سیکسس نہیں ہوگا تو یہ آج کی ویڈیو یعنی اگر ہم محنت کریں گے تب ہم کانیاں رہیں گے اگر محنت نہیں کریں گے پروسیس میں سے نہیں گزریں گے تو کوئی کانے بھی ہماری مقدر نہیں بنی گے انشاءاللہ نیکچ ٹیپ میں ایک ور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے نظر آئیں گے اور میرے ویڈیوز ابھی یوٹیو پہ جو آویلیبل ہے دیکھا کریں اور فیس بک پہ دیکھا کریں اسلام علیکم پاکستان زندہ بات